ایک بچہ روتا ہوا کہتا ہے کہ یہ میری والدہ کی میت ہے تو ہم رشتداروں کے پاس لے گئے لیکن وہاں پہ انہوں نے ان کو تدفین نہیں کرنے دی تو ہم بڑے پرشان ہیں میں اپنے گھر کے سین میں جا کے ان کی تدفین کروں گا تو انہوں نے ترس کھاتے ہوئے کہا کہ یہ میری پونے دو مربے جہاں بھی آپ چاہیں وہاں پہ آپ اس کو تدفین کر سکتے ہیں مسلمان ان کے لئے دعا گو تھے دعا کرتے تھے کچھ بھی ہوتے تھے مذہبی تہوار ہوتے تھے کچھ بھی تو انہوں نے دعا کر دے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتا فرمائی تو وہ مسلمان ہوئے جب فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی اسی مرگزی قبرستان میں ان کو تدفین کیا گیا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جائٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان ناظرین اس وقت میں ولیوں اور شہیدوں کی سارزمین جیلم میں ایک ایسے قبرستان میں موجود ہوں یہ ڈسرک جیلم کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور ناظرین یہاں کی جو ارازی ہے وہ ایک غیر مسلم جن کا نام ٹنڈلڈام پر شاد تھا انہوں نے مسلمانوں کی قبر کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو ان پر خداحفی کرتے ہوئے ان کو توفہ تن دی تھی اور یہ اس وقت تقریباً عالم اس یہ قبرستان فل ہو چکا ہے میرے ساتھ نوجوان صحافی ہے چوتری تصور آئین سے جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کون سے سان میں دی کس طرح دی اور کون کون سی ارازی جو ہے اس میں ہے اور ان کی اپنی قبر جو وہ سکھ ہے وہ بھی اسی قبرستان میں موجود ہے اس کی فوٹیج جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے السلام علیکم جی والگم السلام بہت شکریہ عادل بھائی اصل میں اس طرح ہے کہ ٹنڈل رام پرشاد یہ جو مرکزی قبرستان ہے جیلم میں انیس سو تین تیس میں یہ اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے ٹنڈل رام پرشاد نے مسلمانوں پہ ترس کھاتے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ وقف کی انہوں نے وہ دکن کے نواب تھے ان کے پاس بہت زیادہ راضی تھی تو جو پاکستان میں ان کی جہلم میں راضی تھی وہ پونے دو مربے تھی انہوں نے مسلمانوں کو ان پہ ترس کھاتے ان کو راضی وقف کی یہ بھی اس طرح ہوا کہ وہ یہاں پہ آئے جب تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بندے ایک چرپائی لے کے جا رہے تھے کچھ آٹھ دس بندے تھے انہوں نے پوچھا اپنے بندوں سے کہ یہ کون بندے انہوں نے کہا جی یہ جو نہ کسی کہہ لے کہ کوئی بیمار ہے تو ان کی جو نہ یہ کچھ بھی اس طرح لے کے جا رہے ہیں ان کو کہیں پہ کسی حقین کے پاس جو جو بھی ہے تو جب وہ واپس دس طرح میت لے کے جو چرپائی لے کے ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا جی آپ واپس لے کے تو ان کی تندرستی کے حوالے سے انہوں نے دریافت کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بیمار نہیں ان میں سے ایک بچہ روتا ہوا وہ کہتا ہے کہ یہ میئے یہ میری والدہ کی میئت ہے تو ہم رشتداروں کے پاس لے گیا لیکن وہاں پہ انہوں نے ان کو تدفین نہیں کرنے دی تو ہم بڑے پرشان ہیں میں اپنے گھر کے سین میں جا کے ان کی تدفین کروں گا تو انہوں نے ترس کھاتے ہوئے کہا کہ یہ میری پونے دو مربے جہاں بھی آپ چاہیں وہاں پہ آپ اس کو تدفین کر سکتے ہیں تو جب انہوں نے کی کچھ ٹائم گزرا تو پھر کوئی اور میئت لے کر آگیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے آج کے بعد نہیں پوچھنا جہاں بھی آپ چاہیں ان کو تدفین کرنا چاہیں تو آپ ان کی تدفین کر سکتے ہیں تو یہ جو مرکزی قبرستان جہلم میں ہے یہ اویسلی ٹنگل رام پرشاد میں وقف کی جگہ پاکستانیوں کے لئے جہلم کے لئے اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے پلس یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چونہوں جب وہ وفات انہوں نے پائی انہوں نے کہا کہ میں جب فوت ہوں گا تو ظاہرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہاں پہ صفائی کرتے تھے وہ بڑی لگن ہوگی اور میں آپ کو ایک اور یہاں پہ مزے کی بات بتاتا چلوں کہ مسلمان ان کے لئے دعا گو ہوتے دعا کرتے تھے کچھ بھی ہوتے تھے مذہبی تہوار ہوتے تھے کچھ بھی تو ان کے لئے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائی جو بھی ہے جس طرح بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تو وہ مسلمان ہوئے جب فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی اسی مرکزی قبرستان میں ان کو تدفین کیا گیا لہذا یہ پہتے کیا بات ہوتی ہے سور صاحب کے جب بھی اللہ کی طرف سے روشنی ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی موقع بنا دیتا ہے دیکھیں ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ تم یہ مسلمانوں کے لئے جگہ دو تو پھر اللہ نے ان کی آخرت تسان کرے یہ پورے دو مربے کی ارازی پہ جو قبرستان اس وقت ایک لمبی دیر تک آپ بائک چلائیں گے تو یہ قبرستان ختم ہوتا ہے تو یہ پوری ارازی یہ گہر مسلم نے مسلمانوں کو تو فتن دے دی ہر ہم سب مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ پاک تفیق دے